کہانی ایک پاکستانی لڑکے کی جس نے امریکہ جانے کی خطرناک کوشش کی السلام علیکم دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو شازمان کی کولمبیا کے جنگل تک کی کہانی سنائی تھی جس میں دو جرائم پیشہ افراد شازمان پر گنت آنے کھڑے ہوتے ہیں شازمان گبراہٹ میں اپنی جیب سے سارے پیسے نگال لیتا ہے جو 800 ڈالر ہوتے ہیں شازمان انہیں پیسے دینے کے لیے آگے پڑتا ہے اسی دوران وہ ایجنٹ اس ایک شخص کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور باقی تین لڑکے دوسرے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں شازمان اپنے پیسے جیب میں واپس ڈال لیتا ہے وہ سب مل کر ان دونوں جرائم پیشہ افراد کو بہت مارتے ہیں اور ان سے گن لے لیتے ہیں اور انہیں اپنی شرٹ سے بان دیتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں شازمان اس ایجنٹ اور باقی تین لڑکوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی کھانے کی چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے وہ چاروں لڑکے ایجنٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اچانک ایک بنگلہ دیشی لڑکے کو سامپ دکھائی دیتا ہے اور وہ در کے چیخ پڑتا ہے ایجنٹ اس سے کہتا ہے کیا ہوا وہ کہتا ہے میں نے سامپ دیکھا جو میری طرف آ رہا ہے وہ سب بھاگتے ہوئے وہاں سے کافی دور چلے جاتے ہیں ان کی چل چل کر بری حالت ہو جاتی ہے مچھروں کے کاٹنے سے ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو جاتا ہے وہ جنگل کے دریاؤں سے گندہ پانی پیتے ہیں تب ہی شاہ دمان کو اپنا گھر بہت یاد آتا ہے وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش وہ اس خطرناک سفر کے لیے نہ نکلتا دریاؤں میں پانی پیتے وقت اچانک اسے ایک ٹائگر دکھائی دیتا ہے جو اسی جنگل میں بیتے دریاؤں کا پانی پی رہا ہوتا ہے اس کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اسی دوران ایجنٹ اپنی گند سے اس پر فائر کر دیتا ہے جو اسے نہیں لگتا اور وہ ٹائگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جنگل میں دوسری رات ہو جاتی ہے ایجنٹ ان سے کہتا ہے آج رات یہیں آرام کر لو کل صبح آگے کا سفر کریں گے وہ درختوں کے پتے جمع کرتے ہیں اور ان پر لیٹ جاتے ہیں اب بھلا جنگل میں بھی کسی کو نیند آ سکتی ہے اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے صبح ہوتے ہی وہ اپنا سفر پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک مگرمچ دکھائی دیتا ہے جس کو دیکھ کر سب کی چکھیں نکل جاتی ہیں اور وہ سب وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں جنگل میں تیسری رات ہو جاتی ہے ایجنٹ پھر سے سب کو آرام کے لیے کہتا ہے وہ تیسری رات جنگل میں گزارنے کے بعد آگے کے سفر کے لیے چل پڑتے ہیں تھوڑی دوری پر ایجنٹ ان سب سے کہتا ہے آگے آؤ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈ نکالا وہ ایک روڈ ہوتا ہے وہ سب سے کہتا ہے مبارک ہو ہم جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ روڈ پنامہ کے شہر میٹیٹی کی روڈ ہوتی ہے تمام لڑکے بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک آگے کی ویڈیو اسی روڈ سے سٹارٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو ہرگز امریکہ جانے سے روکنا نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے امریکہ جانے سے روکنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ